بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو کھیت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو گندم کی بجائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے پہلے اس کے اندر چیز الحل چلایا گیا ہے اب اس کے اوپر اس کو لیزر لیول کیا جا رہا ہے لیزر لیول کھیت کو کرنے کے کافی سارے فائد ہیں جن میں یہ کہ یہ ہے کہ جو پانی ہم لگاتے ہیں وہ یکسان طور پر کھیت کے اندر پھیلتا ہے جس کی وجہ سے پیسے کی بچت ہوتی ہے اور پانی کی بچت ہوتی ہے ساتھ میں اگر جب گندم بڑی ہو جاتی ہے تو ہم خاد کو فرٹی گیٹ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز ساتھ میں فرٹی گیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کھیت کے اندر یکسان طور پر پھیلتی ہے اگر کھیت اونچہ نیچہ ہوگا تو جو بھی ہم فرٹی لائزر وغیرہ ساتھ میں پانی کے فرٹی گیٹ کریں گے تو وہ ایک جیسا کھیت کے اندر نہیں پہنچے گا جس کی وجہ سے بودے کو جو نیوٹرینٹس ہیں جو خاد ہے جو ہم نے فلڈ کی ہے پانی کے ساتھ وہ ایک جیسی ہر پودے کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ جو اونچی جگہ اگر کھیت کے اندر ہوگی اور کچھ جگہ نیچی ہوگی تو جو نیچی ہوگی وہاں پر پانی زیادہ کھڑا ہو جائے گا اور اونچی جگہ پر پانی نہیں چڑے گا جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پانی لگانا پڑے گا جس کی وجہ سے دیزل کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور پانی کا زیادہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو نیچی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اگر پانی کھڑا ہو جائے تو گندم کو پودا جو ہوتا ہے انتہائی نازک ہوتا ہے اس کے اندر جڑوں میں اکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی گروہت جو ہے وہ رک جاتی ہے اس کے علاوہ جو اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں پر پانی کم چڑتا ہے جس کی وجہ سے پودوں کو پانی نہیں ملتا اور وہاں پر بھی ان کی گروہ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور پودے کی اوپر سٹے جو ہیں وہ بہت چھوٹے لگتے ہیں اگر ان کا قد بڑھ بھی جائے تو اس وجہ سے کیونکہ ایک تو ان کو نیوٹرینٹس کام مل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو جو پانی ہے وہ بھی کام مل رہا ہوتا ہے تو اس طرح ان کی جو گروہ ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے پودے جو ہیں ان کی بڑوتری اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آخر میں ہمیں اچھی پیداوار حاصل نہیں ہو رہی ہوتی امید ہے کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو میرے چینل سونی درتی کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ